اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویک ٹین میں ہم جو ہے وہ جو ٹاپک ڈسکاس کریں گے وہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ کنکر اور اس میں ہم جو ہے وہ کوئک سارٹ الگریدم کو جو ہے وہ ڈسکاس کریں گے تو مین جو مار پاس جو آٹلائن ہے اس ویک کی اس میں دیکھتے ہیں کہ مار پاس ساب سے پہلے ہم نے ویک نائن میں جو میتھل پڑھا تھا جس طرح ہم نے ڈیوائیڈ اینڈ کنکر ہی پڑھا تھا اور اس میں پھر ہم نے جو ہے وہ مرش سارٹ الگریدم ڈسکاس کیا تھا تو وہ چیز ہم ڈسکاس کریں گے اس کے بعد پھر وٹ اس کوئک سارٹ کے کوئک سارٹ الگریدم ہے کیا چیز اور اس کا کمپیرزن ہم کریں گے دوسری سارٹنگ ٹیکنیک کے ساتھ اس میں مرش سارٹ بھی ہو سکتے ہیں انسرشن سارٹ بھی ہو سکتے ہیں سلیکشن سارٹ بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو نیکس میں ہے ہم جائے وہ کوک سعر الگریدم کے جو مین پورٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں ہمارے پاس ضرور کیا wspeding ligریدم کے وہ تو گر لائز کہ رہنگی اور اس کے بعد پھر ہم جائے وہ کوک سعر الگریدم ہے کیا بادندہ Datuk ملت کرنے گی اور لازٹ میں پھر ہم genomجوا کو درائی ران پوربد کریں گے تو ابجیکٹیف جو ہیں وہ اس وی کے بھی یہی ہیں کہ student will able to understand what is quicksort comparison of quicksort with other techniques main parts of the quicksort algorithm and quicksort algorithm ہے کیا چاہے تو سب سے پہلے سمری جو last week میں ہم نے discuss کیا تھا in the last lecture we discussed divide and conquer approach its main parts and steps also discussed martsort algorithm ٹھیک ہے تو martsort with example ہم نے جو last week میں discuss کیا تھا divide and conquer ہے کیا چیز اس کے main parts کیا ہیں کیا steps کیا ہیں اس کے advantage disadvantage وہ کیا ساری چیزیں تھی وہ ہم نے last week میں discuss کیا لیا تھے پھر اس کے بعد ہم نے martsort جو algorithm ہے اس کو دیکھا تھا اور اس کی gains ہم نے کافی سے example بھی کی تھی dry run بھی کیا تھا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیز سمجھا چکی ہوگی تو اس week میں کیا in this week we will discuss divide and conquer approach with quicksort examples کہ ہمارا پاس جو method ہے وہ وہی چیز ہے divide and conquer والا ہے لیکن اس میں جو اب ہم example discuss کریں گے وہ quicksort کی example discuss کریں گے ٹھیک ہے divide and conquer with quicksort what is quicksort it is used on the principle of divide and conquer and کہ یہ جو ہم نے principle دیتا تھا کہ جو quicksort کا algorithm تھا اسی کی base پر ہم نے اس کو جواب discuss کرنا ہے quicksort is an algorithm of choice in many situations as it is not difficult to implement ٹھیک ہے تو بہت ساری جگہ پر آپ اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کچھ اور چیزیں ہیں quicksort and it can consume relatively fewer resources during execution اس میں دوسری چیز different اس کو کرتے ہیں وہ کیا ہوگی کہ اس میں جو sources ہوں گے وہ کم use ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی base پر آپ اس کی quicksort کی choice لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کچھ اور چیزیں ہیں like muchsort quicksort uses divide and conquer and so it's a recursive algorithm تو muchsort کی طرح یہ quicksort جو algorithm ہے یہ بھی کیا چیز ہے recursive algorithm ہی ہے the way that quicksort uses divide and conquer is little different from how muchsort does تو quicksort algorithm جو ہے وہ muchsort algorithm سے تھوڑا سا different ہے کہ کس طرح یہ execute ہوگا in muchsort the divide step does hardly anything and all the real work happened in the combined step the muchsort میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو divide والا کام تھا وہ اتنا مشکل نہیں تھا easily آپ اس کو دو پارٹس میں divide کر رہے تھے اور سارا کا سارا جو کام ہو رہا تھا سارٹنگ کا وہ کس میں ہو رہا تھا merge والا فنکشن تھا ٹھیک ہے تو merge والے step میں سارے کے سارے کمبائن جو ہے وہ results کو کمبائن کر رہے تھے ٹھیک ہے تو سارا کا سارا وہاں پر ہی کام ہو رہا تھا but in quicksort is the opposite quicksort کیا ہے opposite ہے all the real work happen in the divide step اس میں کیا ہوگا کہ سارا کا سارا جو main کام ہو گا وہ کس میں کریں گے ہم division میں کریں گے divide جہاں پر کریں گے یعنی کہ partition جہاں پر کریں گے یا parts میں divide کریں گے in fact the combined step in quicksort does absolutely nothing تو combining والا جو step ہو گا وہ almost nothing ہو گا یعنی کہ اس میں کوئی کام جائے وہ اتنا جائے وہ important نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے اب دونوں کا difference quicksort اور marisort کا quicksort has a couple of other differences from the marisort quicksort work in place and its worst case running time is as bad as selection sort and insertion sort that is end scale اب اس میں ایک word use ہوا ہے in place کا work in place ٹھیک ہے تو work in place جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس given memory تھی یعنی کہ جس پورت آپ کے پاس جو elements ہیں جن کو آپ نے sort کرنا ہے وہ کسی ایرے میں سٹھو رہا ہے تو اسی ایرے کی سارے کے سارے indexes کو use کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ sorting جو ہے وہ apply کر لیں لیکن in place میں آپ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کوئی extra memory کی ضرورت نہیں بڑھتی جو given آپ کے پاس memory ہوگی جو given آپ کے پاس area list ہوگی اسی memory کو use کرتے ہوئے آپ کیا کریں گے sorting جو ہے وہ apply کر لیں لیکن my sort میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم میں کچھ extra جو ہے وہ memory کی بھی ضرورت پڑھتی تھی ٹھیک ہے but its average case running time is as good as merge sort تو کہتا ہے کہ جو worst case تھا اس میں تو time complexity آپ کی end square آ رہی تھی ٹھیک ہے but جو آپ کے پاس average case ہے اس میں running time ہے یعنی کہ time complexity ہے وہ merge start کی اتنی ہے اس کی ہے نا n log n ٹھیک ہے تو average case میں merge sort کی n log n جو time complexity ہے اور اس کی quick sort کی بھی n log n time complexity ہے ایک اور آپ دیکھیں so why think about quick sort when merge sort is at least as good کہتا ہے کہ پھر ہم quick sort outperform merge sort جو کہتا ہے کہ practically quick sort جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے as compared to merge sort and it significantly outperforms selection sort insertion sort اس لئے وہ کہتا ہے کہ merge sort سے بھی بہتر ہے اور selection sort اور insertion sort سے بھی quick sort بہتر perform کرے گی ٹھیک ہے تو اس والے ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ just quick sort سے relevant چیزیں ڈسکاس کی ہیں تو اس میں پھر next میں جو ہے وہ اس کی جو ہم نے quick sort ہے کیا وہ ہم نے ڈسکاس کر لیا ہے پلس میں اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ comparison جو ہے وہ دیکھ لیا ہے کہ جو ہے وہ quick sort کا merge sort کے ساتھ کیا جو ہے وہ comparison بار رہا ہے یا quick sort کا insertion اور fraction sort کے ساتھ کیا comparison بار رہا ہے اور quick sort جو ہے وہ کیوں بہتر ہے ٹھیک ہے much sort سے یا پھر insertion sort سے یا selection sort سے تو وہ سارے کی سارے چیزیں جو ہے وہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکاس کر لیں ٹھیک ہے تو اب next جو ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ پھر اس کی جو ہے example کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے تو next ویڈیو میں پھر اس کی example ڈسکاس کرتے ہیں اور یہ quick sort کا algorithm جو ہے وہ کیا چیز وہ پہلے ہم ڈسکاس کریں گے اس کی جو مین مین جو code کی lines ہیں یا اس میں کیا مین کام ہو رہا ہوگا کس طرح اس میں جو ہے وہ divide ہو رہا ہوگا کس طرح پھر اس کے بعد جو ہے وہ conquer والی جو ہے وہ approach use ہو رہا ہوگی تو یہ دونوں جو ہے وہ کام کس طرح اس میں perform ہوتے ہیں وہ algorithm میں پھر ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی چیزیں جو سمجھا چکی ہوں گی نیکس جو اس کی examples ہیں اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تینک یو اللہ حافظ